چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف شکایات کا جائزہ جسٹس مظاہر نکوی کے اعتراضات پر بھی غور کیا شکایت کنیندہ کے دلائل مکمل تمام شواہد اور متعلقہ دستاویزات کاؤنسل کے سامنے رکھ بیئے جسٹس مظاہر نکوی کو دوسرا اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کرنا ہے یا نہیں فیصلہ کل ہوگا فوجہ حارس کے حتمی فیصلے تک کاروائی ان کیمرہ رکھنے کی استعداد کاؤنسل نے تمام فریکین کو اجلاس کی کاروائی پبلک کرنے سے روک دیا جوڈیشل کاؤنسل کا اهم اجلاس کل تین بجے سپریم کورٹ میں ہوگا ٹیکس نیٹ وسیح بارڈر کروسنگ پوائنٹ ہائر ایڈوکیشن کے فورن فنڈڈ منصوب تاخیر کا شکار وزیر خزانہ نے فورن فنڈڈڈ منصوبوں کے عالمی ڈونرز سے بروقت تکمیل کے لیے ٹیکنیکل مدد مانگ لی قورن فنڈڈ منصوبوں کی تاخیر کا معاملہ وزیر آزم آفس اور صوبائی حکومتوں کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر کی ذریعہ صدارت غیر ملکی فنڈڈ منصوبوں کے پورٹ پولیو سے متعلق جائزہ اجلاس اے ڈی بی عالمی بینک کے فنڈڈ وفاقی منصوبوں کی تکمیل سے متعلق جائزہ لیا گیا وزیر خزانہ نے معاشی منڈیوں تک رسائی غربت کے خاتمے سے متعلق منصوبوں کی اہمیت پر زور دیا منصوبوں میں تاخیر کے باعث لاغت بڑھنے سے سرمایہ اور وقت کا نقصان ہو رہا اور پاکستان سعودی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گا سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی بڑی تعداد دونوں ممالک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کی سعودی سفیر کے اعزاز میں عشائے میں گفتگو نگران وزیر داخلہ نے دونوں برادر ممالک کے درمیان دو طرف تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے سعودی سفیر کی کاوشوں کو سراحہ ملاقات میں فلسطین کی موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو سرفراز بکٹی نے کہا اسرائیلی افواج فلسطین میں بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی کھلنم کھلا خلاف ورزی کر رہی